علی ممبر پہ تھے یا دربار سجا ہوا تھا ایک شخص کی چیخ کی آواز دروازے سے آئی لوگوں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو ایک شخص چیختا ہوا دربار میں آیا اور چیخ کیا رہا تھا یا علی مجھے پاک کر دیجئے لوگوں نے رو کے پوچھا کیا ہوا کہہ لگا مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا ہے شرمندگی ہوئی معافی چاہتا علی سے معافی لینے آیا جس کے ذہن میں ہو عدل اور ہے فضل اور معافی لینے آیا ہوں علی سے حمیل المومنین کے پاس گیا یا علی مجھے معاف کیج گئے آپ وارث ہیں شریعت کے مالک ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دیجئے ذہن میں رکھنا عدل اب معافی مانگ رہا ہے علی سے عدل تقاضہ کر رہا ہے کہ انصاف کیا جائے امیر المومن نے جلاد کو بلائے اس کی انگلیاں کٹو شریعت محمد میں چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم نہیں انگلیاں کٹنے کا کیونکہ جو سات عزا سجدے کے دوران زمین پہ لگانے واجب ہیں ان میں ایک ہاتھ بھی ہے اگر اس کا ہاتھ کٹ دو گئے تو وہ سجدہ کیسے کرے علیہ فرمائے اس کی انگلیاں کٹ جلاد نے تروار نکالی انگلیاں کٹ رہی ہیں اور وہ علی کا چہرہ دے نہ چہرے بے خوف نہ ماتھے بے وسینہ لوگ دیکھے تو تکلیف نہیں ہو رہی کہہ لگا اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس نے یوسف کو حسن دیگر کوئی تو بیٹھا ہو جو آدم سنکے بولتا ہوں مجھے چہرہ ہے حیدر کرار کی زیارت کرنے دو آنکھوں میں خوشی کے آنسو آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہاتھ سے خون کے کترے ٹبک رہے تھے دوسرا ہاتھ علی کے قدمہ پر رکھتا تیرا شکریہ تُو نے یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا یا علی تیرا شکریہ تُو نے مجھے پاک کر دی علی کے قصیدے پڑھتے ہوئے دربار سے باہر جانے لگا علی کی آواز ہے اسے واپس بولا واپس پلٹ کیایا یا علی مجھے دوبارہ کیوں بولایا علی نے زمین پر پڑھی ہوئے انگلیاں اٹھائیں اس کے ہاتھ پر رکھی علی نے اپنا ہاتھ پھر آنگلیاں واپس وجود کے ساتھ آئیں انگلیوں کا دیکھنا تھا دونوں ہاتھ علی کے قدموں پر رکھے گہرے لگا دینی تھی تو کاتی کیوں تھی فرمایا وہ عدل تھا یہ فضل ہے